سفر میں ایک بہت تینشن ہوتی ہے وہ یہ کہ اب جب ٹرین بلکل پہنچنے والی ہے یہ دیکھیں تو اتنی سلو اتنی سلو بلکل سلو ہوگی جو لینے کے لیے وہ وہاں بیٹھ کر رہے ہیں اوپر سے بارش ہو رہی اور اور میری وجہ سے بارش میں بھیگ رہے ہیں تو ٹرین جو ہے بلکل بلکل اتنی اتنی جا رہی ہے بس جی تو میری پیاری یوڈو فیملی آج کے بلکل آغاز ہوگا ٹرین میں سے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں سفر کر رہی ہوں اور سٹیشن پہ مجھے لینے کو گنا رہا ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں کہ ان سے ملنے والی ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں میں ملنے والی ہوں ستارہ یاسین فیملی سے فیملی سے مراد کے سب فیملی اس میں سب آ جائیں گے دلبر بابر نینہ اور ستارہ ٹھیک ہے ان سب سے میں ملنے والی ہوں تو یہاں پہ تو ایک سانگ بنتا ہے یار جلنے والوں کو جلائیں گے پیار میں جییں گے مر جائیں گے کیوں میرے پیارے ویورز کیسا لگا کیونکہ لوگ بہت زیادہ جلتے ہیں جب میں ستارہ سے ملتی ہوں یا ستارہ مجھ سے ملتی ہوں یا ستارہ کسی سے بھی ملے کچھ بھی وہ کرے نا تو اس سے نا لوگ کچھ لوگ تو بہت زیادہ جلتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں انہوں نے ستارہ کی طرف جو رشتہ کرنا ہے اس کے بیٹے کو رشتہ دینا ہے یا شاید اس کے ہسمن کو دینا ہے تو اس لیے بہت ہی چیلس ہوتے ہیں اور ہیٹرز کو تو آگ لگی ہوئی ہے میرا سن کے کہ میں کراچی جا رہی ہوں مرنے والے اوبے پڑے ہیں ان کی جان نکلنے والی ہوئی ہے لیکن جان نکلے گی نہیں اتنی جلدی تھوڑا تڑپو نہ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے اور ستارہ نے جو ویلوگ پنایا جس میں اس نے بولا کہ پتیلی کھڑکاتی ہے چمچے بجاتی ہیں تو بنتا ان کا پھر بھی کچھ نہیں وارک کیمنگ مجھے اتنا اچھا لگا اور اس کو سن کے میں بہت ہسی تو چلیں ویلوگ کا کرتے ہیں سٹارٹ اور مجھے کون لینے آرہا وہ بھی آپ سے ملواؤں گی تو اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ میں بیٹھی ہوں کو ویلکو بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیو کی روشنی تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور بہت مزے مزے کے ویلوگ آنے والے ہیں تو چلیں جناب اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ میرا دیکھیں سفر میں کہاں پہنچی ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو ملواتی ہوں بلکل کراچی کے قریب ہوں ابھی میں تو آپ سے ملواتی ہوں کہ میں کس سے ملنے والی اور مجھے لینے گونا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی ہیدر آباد کا سٹیشن فائنلی ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ رہا ہیدر آباد بس ہیدر آباد کے بعد سیدھا کراچی جا کے بریک ماریں گے یہ ہے دریائے سندھ کا بریج تو یہ رہا دریائے سندھ ریور سندھ تو فل پانی سے یہ تو بھرا ہوا ہے جیسے کہ پاکستان میں فلٹ آیا ہوا ہے تو بلکل یہ پانی اس میں بہت زیادہ ہے میری خیال میں تو فل بھرا ہوا ہے میں نے کبھی نہیں اتنا بھرا ہوا یہ دیکھا آج فاسٹ ہم دیکھ رہی ہوں اکثر کراچی کا سفر تو میں کرتی رہتی ہوں یہ دیکھیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے سب کی مال و جان سب اللہ پاک سب کی خیر قریت کریں تو یہ یہ وہ پل بھی وہی والا ہے جو پہلے کسی وقت میں یہ بند ہوتا تھا ٹرین آنے پر اوپن ہوتا تھا لیکن اب یہ ایسی ہی رہتا ہے تو یہ رہا ہے یہ ہیدر آباد کراس کر لیا ہم نے اس کے بعد دقریبا ہیدر آباد ختم ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کراچی میں بھی کتنی گرینری دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی بلکل میں کراچی کے قریب ہوں اور یہ سب جو گرین گرین مجھے نظر آ رہا تھا مجھے بہت خوبصور لگ رہا تھا گرینری اور پہاڑ یہ سب میری کمزوری ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا اپنے ویورز کو بتاتی ہوں کراچی کا موسم بہت اچھا ہے آج بلکل بادل پھینے ہوئے ہیں بلکل بھی دھوپ نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا سا زون کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جی ان سے بجلی بان رہی ہے ٹھیک ہے یہ بجلی بنا رہے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ جو لائٹ بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ٹرین آگے یہ اور کافی سارے مجھے نظر آئے میں نے سوچا ان کو دو ویڈیو بنانی چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ کیسے چیزیں یہ ایسے فین کی طرح بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ بلکل قریب آ رہا ہے آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آئے گا یہ دیکھیں تو یہ سب جو لائٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی سفر جاری ہے بس میرے خیال میں ایک ہنڈے کا سفر باقی ہے کراچی پہنچ جاؤں گی میں تو آپ کو ملواتی ہوں کہ مجھے جی تو ویورز بس تھوڑی ہی دیر میں کراچی پہنچنے والے بلکل کراچی قریب ہیں تو آپ کو ملواؤں گی کہ مجھے کون لینے آئے ٹھیک ہے چلیں ملتے ہیں پھر ملے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کراچی میں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس ونڈو کے جو ہے نا اس کے اوپر بھی بارش کے وہ پڑے ہوں لیکن یہ کافی پانی بھی نظر آ رہی ہے بارش کا ہی پانی ہے جی میرے پیارے ویورز بارش بہت تیز ہو رہی ہے بہت تیز مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ٹرین سے نیچے اتریں گے تو جائیں گے کیونکہ یہ ٹرین لازٹ ہے بھی جب میں آئی تھی نا تو اس نے جانت آ رہا تھا سیڑیاں کراس کر کے اگلی طرف جانا پڑا تھا اور بارش کتنی سپیڈ میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی یہ دیکھو جی کہ یہ نظر آ رہے ہی کتنی تیز موڈ وVerہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہاں ہون Wires موڈ اشقی Mel fork تو فانی بارش کراچ ، میnajی ایسی بارش ہمیں اسلامباد میں دیکھنے کو ملتی ہے ہے اور میں آئیوں ہوں یہاں ابھی میری نینا سے بات ہو رہی ہے جیسے اللہ کی رحمت لے کے آئیے اور ہم آس انتہوں 34 بارش دہ بہت خوش ہو رہے تھے differences بارش فل سپیٹ میں میں نے کہا اپنے ویورز کو بتاؤں کبھی کراچھی کا موسم آپ دیکھیں اور میرے ساتھ آپ انجوائے کریں میں ایک منٹ آپ لوگوں کو بیک کیمرہ کر کے دکھا دیوں یہ دیکھیں کتنی تیز بارش ہے یہ دیکھیں اور باہر بہت سپیٹ میں ہو رہی نا یہ شیشے کی وجہ سے اتنا آپ کو پتہ نہیں چاڑ رہا ہوگا زفر دست ہو گیا بہت موشم موشم خوش گزار ہو گیا موسم پہلے میں نے جان کے بولا موشم یہ حمزہ بولتا ہوتا میرا پانچہ موشم اس لیے ویورز ٹرین یہاں پہ رک گی تھی اور ابھی بلکل سلو ہو گیا ٹرین پوری خالی ہو گی تھی پچھلے سٹاپ پہ لانڈی پہ آگے بس جدر جدر جیسے جیسے لوگوں کے سٹاپ آ رہے تھے اور مجھے لینے والے سٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں وہ وہاں پہ میرا ویٹ کر رہے ہیں لیکن ٹرین اتنی سلو جا رہی ہے بہت سلو بس میں تھوڑی دیر میں ابھی پہنچنے والی زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے تو جی میرے پیارے بہن بھائیو بہت میرے پیارے یورڈینس ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے دل کرتے آپ کے لیے دعائیں کرتی رہوں اور آپ کے ساتھ باتیں کرتی رہوں بہت زیادہ تو جناب بلکل میں کراچی سٹیشن پہ پہنچ گئی ہوں دو منٹ میں بس ٹرین پہنچنے والی کیوں کبھی وہ انکل یہاں سے گزرے تھے جو ٹرین میں تھے میں نے ان سے پوچھا کہ انکل کتنے ٹیم ہے وہ کہہ رہا بس صرف دو منٹ میں پہنچے گی میں نے سوچا جلدی جلدی آپ نے ویورس کو بتا دوں کہ بس دو منٹ میں میں یہاں پہ لینڈ کرنے والی ہوں یعنی کہ ٹرین لینڈ کرنے والی ہے ٹھیک ہے تو جناب ویسے ٹرین لینڈ نہیں کرتی مزاہ کریں ٹرین وہاں پہنچنے والی لینڈ تو جہاز ہی کرتا ہے پھر یہاں تو ہر بات کا پکڑا جاتا ہے تو بس ابھی میرے آدھے آدھے منٹ کی میں نے ویڈیو بنا لیا اب ڈیرڑھ منٹ باقی رہ گیا ہوگا اب ایک منٹ باقی رہ گیا ہوگا تو چلیں ملتے ہیں سٹیشن پہ اتر پہ اترتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ مجھے لینے کو ہونا ہے ٹھیک ہے بلکل میں اپنے کیبن سے باہر آگئی ہوں یہ میرے پاس بلکل تھوڑا سا سمان ہے ایک یہ میرا ہینڈ کیری ہے اور ایک یہ ہے جس میں گیفٹ ہے بس ابھی جو ہینا ٹرین سٹیشن پہ پہنچ رہی ہے تو میں نے بھی کیبن میں کیلی بیٹھی تھی میں نے سوچا یہاں بیٹھتی ہوں کیونکہ یہ والی جو سیٹ باہر بنی ہوئی ہے میرے پاس جو اپنا ایک پرس تھا جس میں میں چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو یہاں میں نے گلے میں ڈالیا ہے کہ تاکہ میں بلکل ایزی رہوں اپنا اسمان جو ہے اس کو میں ایزی لی کیری کر سکتا ہوں لیکن وہ مجھے کیری تو نہیں کرنا وہ یہاں پہ آ جائیں گے لینے کے لیے لیکن پھر بھی میں نے کہا اگر ٹرین سے باہر لے کے جانا بھی پڑھے تو بلکل ایزی میں اس کو لے جاؤں لین جی فائنلی کراچی سٹیشن پہ گے پہنچ یہ رہا کراچی کا سٹیشن ابھی بس گاڑی رکنے والی جیسی رکے کی سب سے پہلے میں باہر جاؤں گی سٹیشن پہ گیٹ کے پاس آکے کھڑی ہوئی ہیں اور ٹرین یہ دیکھیں جی یہ رہی نینا جب مجھے آئی رہی تھی لینے یہ سم سے ویڈیا بلکل آپ کی بیٹی لگ رہی ہے دیکھیں لگ نہیں رہی ہو اور یہ نوز لیپس چیک آئیز سب کچھ سیم ہے ہاں واو تو یہ تو پھر آپ تو لوگوں نے اور پٹنا ہے دیکھ دیکھیں کہ ایک جیسی لگ رہی ہے ہاں اور شارک کیسے ہو آپ ٹھیک ہو تو شارک بھی آیا ساکھ ہوئے بھیگ گئے ہو بارش میں بارش تیز تھی ایسا فروک بہت اچھا لگ رہا ہے اوہ تینک یو گاڑی کافی آگے آگی تھی میں نے کہا وہ پیچھے کھڑے ہوں گے ابھی ہم لوگ اس سیڈی سے جائیں گے واپس جائیں گے وہاں سے چلتے ہیں ہاں ادھر سے چلتے ہیں تو چلیں جب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں بہت زیادہ سیڈیاں چڑھ کے آئی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سیڈیاں اس طرف سے اس طرف آتے آتے ہیں میرے بہت زیادہ سیڈیاں میرے بھی در تھا میرے بھی سانس کافی میری پورٹی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سیڈیاں یہاں پیچھے کھڑے سیڈی سے بارت سیڈوں کو تناہم ہمیں بولا نہ کریں لیکن دیکھلا سیڈیاں چڑھیں بھی اور اتری ماں ہوتا ایسی ہو بچے کو دوڑے لگاتی رہتے ہیں اب جلنے مت لگتے ہیں وہ تو جس نے جلنے اس نے جلنے جلنے لیکن کوئی بات نہیں میں راستے میں گانا گاری میں نے کہا یاڈ لڑنے والوں کو جلائیں گے وہ ہے نا گانا سانس پولی ہو ہماری ہم پیئیں گے پانی پھر نکلیں گے یہاں سے اور وہ لوگ کو اینے تک دیکھئے گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کون کون سے پوائنٹ نوٹ کرنے یہ ہماری اوڈینس کے لیے نہیں ان کے لیے جنہوں نے کرنے ہیں بلکل میں اور نینہ بیٹھیں ہیں شاروں کا آرہ بائٹ پہ کہ نینہ مجھے لینے ہی تھی ابھی میں اور جا رہے ہیں نینہ رکشے پہ گھار ابھی دعا کریں فٹا فٹ نینہ گھاڑی لے لے جب میں دوبارہ آؤں تو نینہ آئے گی مجھے لینے پھر میں گھاڑی چلاوں گی واپسی کے ہاں ابتلا رہی تھی نیا پھر میں بچ لے رہی تھی تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے گھار واپس تو اگر دل پر بھی کہیں کیا ہوا تھا اسی دو گھاڑی چلا نہیں آتی تو اس نے مجھے لینے آنا تھا اور ستارہ کا سب کو ہی پتا وہ گھار ڈون لے میں سمان لے کرنے میں بہت بیزی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ بلکل ہم ایزی رہیں گے جو گلڈا فری ہے وہ ہی آئے لیکن جو بات سیدھی خط میرا بنت ہے کیونکہ میرے لیے آئیں تو میں سب پچ کروں گی میرے سفر میں سوچا ہوئی میرے لیسا میرے سفر میں سوچا ہوئی اب میرے سفر میں دینا سفر کی ہے وہ تو میں کھاری لیتی اور ویسے بھی تیرے بان کے ہونے پر مجھے آنا تھا ایک لاکہ پر مجھے آنا تھا وہ بھی ہوں گیا اور بڑے کا بھی ہوں گیا مستنید پر کافی حیتر ہو گیا مرے پچاس ہو جائیں گے ابھی میرا پچاس ہو جائیں گے یہ نبکتا ہے کہ میں پھر سے اسلام آؤں گا ہوں ٹورٹی سیکس میں رہے ہو نیوہ نیوہ تو انشاءاللہ آپ جاں پر ہیدر سے جاؤں گی تو پچاس ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تو چلیں جنا آپ ملتے ہیں پھر بہت تیز بارش ہے یہ دیکھیں اتنی تیز بارش ہے کہ اندر آرہی اوہ یہ گفت ادر کر گلدانا ہو جائے بہت تیز ہے یہ دیکھیں صحیح سپیٹ بھی آرہی میں نے کہا اس کا تو ایک کلیپ بنانا بنتا ہے موٹی موٹی بالی بارش ہے اندر آرہی ہے oiseبی موو کتا ہے شارو یہ شارو یہ رہ یہ رہ certification یہ رکھیں یہ شارو یہ رہ جو یہ بھی آرہ بائش سے صحیح Sisان اٹھا لیا میں فون پائن نہیں نکالوں گے والکہ کف کش ہلا کرجی ہے کرجی شکا ہے میرا اوہW کتر دیز بارش یہ دیکھیں میرے پابیو بیاں پورا 해 یہ گھر جا کے نکھا لیا اس کے پاس ائندہ آہاں بارش میں لگائے ناں آہاں بیورز ہم نے ہاتھی آپ دیکھیں آپ نے پینا لے جائیں دیکھیں شارو کا کیا حال ہوگا اور نینہ بھی چھتری لے کے شارو کے ساتھ بائک پہ جائے گی اور میں رکشے میں بیٹھ گی ہوں ٹھیک ہے اور رکشے میں بھی بارش آرہی ہے دیکھیں فل کپڑے بھیگی ہوئے یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے اور میں نے نینہ کا گفت چھپا لیا میں نے کہا خراب نہ ہو جائے آج بڑے ہیں ہیپی بڑے ہیں بارش میں لڑکوں لڑکوں کی طرح بیٹھ کی لڑکوں کی طرح چلو آگے 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 آؤ بیٹھ کی بائک کیوں پراہ مجھے 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 پہ پہ پہار تیرا میرا بارش ہوڑی بائر کافی تیز ہنجی کیا ہوا ہے کنا کو ڈھینٹ مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا ہے مجھے لینے آئے اور میرے پچھے بچارے بارش میں ان کا برا حال ہو گیا بارش اتنی تیز ہے کہ پامپ کے اندر تک بارش آ رہی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی اوپر چھت ہے اور اتنی زور سے اس کے جو نا وہ پانچے چھٹے اور اندر تک بارش بلکل آ رہی ہے اور پانی پانی روٹوں پہ نا اور شاروکہ تو بہت برا حال ہو گیا میں رکھتے میں بیٹھ ہوں میری تو تھوڑی بچہ تو ہوگی بارش اسے لیکن وہ دولوں گچے بلکل بارش سے بھیگ ہیں ساروک شاروک جو بلکل تاپ رہا ہے لیکن ہم لوگ ابھی بھی فرم پر رول پہ کھڑے ہوئے لیکن یہاں پر اندر تک بارش آ رہی ہے اور اس کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ بارش سٹیشن سے جب ہم آئے ہیں بارش بلکل روٹ گلتی جیسے ہم لوگ رکشہ لے کے نکلیں آدھے راستے پہ پہنچے تو بارش نے پکڑ لی ایک دم سپیڈ لیکن آپ ان دولوں گا تو بڑا حال وہ تو کام پر ہیں میں نے کہا بھی تھوڑی دیر دس منٹ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بارش سلو ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ بارش میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کی طبیعت خراب ہو جائے کیونکہ پھر شام کو نینہ کی بڑے بھی اور بڑے والا بلوگ بہت مزے کانے والا اگر آپ لوگ نے بڑے والا بلوگ انچوائے کرنا ہے تو وہ نیکسٹ بلوگ دیکھئے گا اور جو نیو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرا انسٹاگرام کا لینکی دسکرپشن میں وہاں جا کے مجھے جلدی سے فالو کر لیں اور ابھی دو تین دن میں ان کے ساتھ ہوں اور آپ لوگ بلوگ دیکھتے رہے گا کہ ہم لوگ بلوگوں میں کیا کیا کرتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی بلوگ کا کریں گے نا نا میں اس کو اینڈ کر رہی ہوں اوکے شروع میں نے کہاں بارش مدانے کب رکھے گی اب ملیں گے نیکسٹ ٹھیکا جی نیکسٹ ملتے ہیں پھر اللہ حافظ